اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اٹلی سے وسیم رضا اطالبی اخبار لا ریپبلیگا کو انٹریو دیتے ہوئے ترجمان طلبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ اٹلی سے قریبی تعلقات کے خواہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک میں اٹلی ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اٹلی دوبارہ سے اپنا سفارت خانہ جلد کابل میں ہو لے گا اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کابل ائرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ائرپورٹ کی بہت بری حالت تھی اور گندگی کے ڈھیر لگے تھے رنوے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا جسے ان چند دنوں میں کافی حد تک اس پر کام کرنے کے بعد اسے بحال کر دیا گیا ہے اور اتدائی طور پر پروازوں کا سلسلہ بھی وہاں سے جزوی طور پر شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے لا ریپبلیگا کے ریپورٹر نے جب چین کی بات کی اور ان سے پوچھا کہ چین کے ساتھ آپ کے سلسل کے تعلقات کے خواہ ہیں تو زبیلہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ان کا کنٹرول حاصل کرنے اور غیر ملکی افواج کے انخلاقے بعد بنیادی طور پر ہم چین کی سرمایہ کاری پر انسار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا اہم شراکتدار ہے اور افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار بھی ہے اس لئے میں ان کا ایک اور بیان بڑا ہاں اور انہوں نے کہا کہ ہم معاشی ترکی کے لیے چین کی مدد سے لڑیں گے ان کے بیان کی اہمیت اس لئے بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ چین نے بھی اس سے پہلے افغانستان کی معاشی حالت بہتر کرنے اور یہاں پر قائم ہونے والی نئی حکومت کے ساتھ تابند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ہمتے کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ